سوات میں خواتین کے حقوق کے علمبردار تبصم ادنان کو عالمی خواتین امن ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا گیا ان کا انتخاب تیس ملکوں کی خواتین میں سے کیا گیا ہے انور انجم کی ریپورٹ دیکھتے ہیں سیدو شریف سے تعلق رکھنی والی خواتین جرگہ کی سربراہ تبصم ادنان کو خواتین کی حقوق کے لیے کام کرنے پر دنیا بر کی تیس ممالک میں پاکستان سے پہلی بار انٹرنیشنل خواتین پیس بیلڈنگ ایوارڈ دوہزاری کس کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے مجھے یہ ایوارڈ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ادارے یو ایس آئی پی کی طرف سے ملا ہے اور وہ ہر سال وومن پیس بیلڈنگ ایوارڈ ایسی عورت کو دیتے ہیں جو امن پر کام کرتی ہے اور مجھے اس لیے ملا ہے کیونکہ میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہوں تبسو مدنان نے دوہزار تیرہ میں پہلی بار خواتین کے مسائل حل کرنے کیلئے جرگہ بنایا تھا جس میں اب تک تین ہزار سے زائد جرگے کیے گئے ہیں ویراست کی کیسز آتے ہیں اس میں جو ہے خلا طلاق کی کیسز آتے ہیں اس میں وائلنس کی کیسز آتے ہیں جو خودکشیوں کے نام پر جو وائلنس ان پر ہوا ہوتا ہے اور پھر اسے خودکشی کا نام دیا جاتا ہے ہم نے قبرکشائیاں بھی کروائی ہیں ہم نے ریپ کیسز بھی کیا ہے سورہ بھی کام کیا ہے تبسو مدنان خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی مسائل بھی جرگے کی ذریعے حل کرنے میں پیش پیش ہے وہ اس سے پہلی بھی کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ اپنی نام کر چکی ہے خواتین پیس بیلڈنگ کے لیے تبسو مدنان کی نامزدگی نہ صرف سوات بلکہ پوری ملک کے لیے باعث فخر ہے انورن جم آج نیوز سوات